مسلمانوں کے دوسرے بننے والے خلیفہ سیدنا عمر ابن فاروق رضی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جلال میں آئے کہ اپنی تلوار نکالی غم کے اندر پر اعلان کیا مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسال ہو گیا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا میرے نبی علیہ السلام نہیں جا سکتے اللہ اکبر نبی علیہ السلام کا جب دنیا سے رخصت ہوئے پردہ فرما گئے نبی تو پہلے بھی بہت آئے آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عبراہیم علیہ السلام جب وہ نبی گئے دنیا سے ان کا نظام بھی ان کی شریعت بھی ساری چیزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجیا فرمایا ہم نے پوری عالم کے لئے ان کو رحمت بنایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہم بچ کیسے گئے کبھی سوچے آپ نے کبھی تاریخ پڑی ہے اللہ کا تو اعلان ہے کہ رسول اللہ کے آمد تک رسول اللہ کا دین چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج کے آمد تک قائم رہے گا لیکن کبھی اگر ہم نے عاملی طور پر دیکھنا ہو تو یہ کبھی دیکھا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کیسے بچ گئے ہیں ہم تک دین کیسے پہنچے ہیں اندازہ لگایا کبھی کبھی سوچا آپ نے کہ ہم سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وصال کے موقع پر مدینے میں کیا علم دیا ہمارے باپ کا انتقال ہوا کتنا رنج ہے اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے تشریف لے گئے ہوں گے جو کائنات میں اللہ کے نائب ہیں جن جیسا کوئی پیدا ہوا نہیں اور قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا اور جن کو یہ مقامتہ ہوا اللہ نے خود برمایا اے میرے بندوں میں محمد رسول اللہ پر سلام بھیجتا ہوں تم بھی محمد رسول اللہ پر سلام بھیجا کبھی پڑھا تھی ہم بچے کیسے کہ دین ہم تک کیسے پہنچا نبی علیہ السلام کا دین ہم تک کیسے پہنچا جب کوئی جاتا ہے دنیا سے آج اگر ہمارا کوئی پڑا چلا جائے دس آدمی سازش کرنے والے سات میں تیار ہو جاتے ہیں ہوتے کے نہیں ہوتے تیار خاندانوں میں بھی رواج ہے حکومت میں رواج ہے سماج میں رواج ہے کہ کسی جماعت کا کسی بڑا آدمی جب کوئی چاہتا ہے دس دعوے دار سامنے ہوتے ہیں ان دعوے داروں کے پیچھے دس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں یہ پورا نظام ٹوٹ جائے یہ پورا سسٹم برباد ہو جائے تو جب یہ دنیا کا رواج ہے تو کیا یہ جاننا ضروری ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اس وقت کیا ہوا بھائی سب کو جاننا ضروری ہے بیٹھ کے دروج بڑھنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے کھڑے روکے دروج بڑھنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے یہاں نیت باندنے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے ناک پہ نیت باندنے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے موہ میں آمین کہنے والوں کو بھی پتہ ہوگی یہ آمین بچی کیسے اور زور سے آمین کہنے والوں کو بھی پتہ ہو کہ آمین ہم تک پہنچی کیسے آپ نے کیا سمجھا کہ کیسے ہی ہم تک پہنچا ہے دین ساڑھے چودہ سو سال کا سفر کیا تھا اس دین نے ساڑھے چودہ سو سال کا سفر کیا مدینہ منبرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ دین چلا کیسر و کسرہ تک پہنچا تاشکند و بخارہ تک پہنچا کہاں افریقہ کے ریگستانوں میں پہنچا اور کہاں چین کے ریگزاروں میں پہنچا کہاں سپین اور اندلس کی برپوش پہاڑیوں میں پہنچا اس ملک کے ذرات کے اندر داخل ہوا کہاں افریقہ جیسی نئی دنیا کے اندر قائم ہوا یہ آخر ساڑھے چودہ سو سال کا یہ عرصہ محمد رسول اللہ کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح نظام اگر افریقہ کا آج راشتر پتی بدل جائے نا تو جو دوسرا آتا ہے وہ نئے ہی گھنوں لٹھ دیتا ہے صاحب کا چلاتا رہتا ہے کہ میں تو ایسے چاہتا تھا اس نے یہ کام خراب کر دی سرکار بدلتی ہے نظام بدل جاتے ہیں بڑے بڑے ان کو دیکھ لیجئے جو لوگ مذہبی تحریکیں چلاتے ہیں ہمارے بول کی کتنی بڑی بڑی تحریکیں دو دو چکڑے ہو گئے کتنے بڑے بڑے مدر سے ان کے دو دو چکڑے جاؤ دیکھو ہے یا نہیں ان کو آگے آگے چھوٹا لفظ لگانا پڑتا ہے چاجہ کی الگ بھتیجہ کی الگ بڑے معلومی کے الگ چھوٹے کے الگ تو اس طرح پی ذرا پیچھے آکے دیکھیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو کیا آلنگ ہو وہ کیسا سمع ہوگا اس وقت اور اس وقت وہ کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہمارا دشمن گھبر آ گیا ایسا کیا ہو گیا کہ اس وقت دشمن ہم پہ حملہ کرنے کے لئے تیار تھا دشمن کی فوجہ بقیدہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے تیار تھی اور مدینہ منورہ میں غم کا حالت تھا صحابہ اکرام نڈھال ہو گئے جگہ جگہ بیٹے ہوئے رو رہے ہیں اور منافقین نے اندر خاتے ساتھ سے شروع کرتی صحابہ کو جا کے کہنے لگے کانوں ہی کانوں میں کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کبھی پڑھائے سلام کی تاریخ کو اٹھا کے نظر النیاز دے دینے آسان کام ہے کافر کافر کھیلنا آسان کام ہے آؤ آج آپ کو وہ قصہ سناتا ہوں جس واقعہ نے اسلام ہم تک پہچایا ہے جس عظم نے دین کو پوری دنیا کے اندر مستقم کیا ہے پیانے نبی عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا دنیا سے واپس تشریف لے گئے جو منافق تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کانوں بوسی کرنی شروع کر بندوں کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون محبت کر سکتا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پہ ایک بات یاد آئی پہلے آپ کو وہ سنا دوں پھر یہ واقعہ پورا سناوں گا پاکستان کے ایک عالم دین نے لکھا ہے وہ کہنے لکھا کہ میں روز یہ سوچتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کیا اچھا ہوتا میں اس وقت پیدا ہوتا جب حضور علیہ السلام کا وقت تھا تو میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتا اور میں صحابی بن جاتا لکھتے ہیں کہ میں اکثر یہی سوچتا تھا بڑے اللہ والے ہیں جن کا میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہنے لکھا اچانک ایک دن مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ایک بہترین گاڑی کی اگلی سیٹ پہ بیٹھیں اب ابو اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبیان اور صحابہ بھی ہیں اور سب سے پیچھے میں ہوں تو کسی پہاڑی علاقے میں جا رہے ہیں اچانک گاڑی میں کوئی خرابی پیدا ہوئی اس کا انجن بند ہو گیا تو گاڑی جب رکتے رکتے رکنے لگی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر اس شدید ڈھلان میں اس گاڑی کو پتھر لگا کے نہیں روکا تو پیچھے کہیں یہ تیزی سے چلی گئی تو نقصان نہ ہو جائے کیونکہ انجن ساتھ نہیں دے رہا ہے کہنا میں پھٹا پھٹ بھاگ کے اترا اور دور کے گیا سڑک کے کنارے پتھر تلاش نے لگا کے کوئی پتھر اٹھا کے گاڑی کے نیچے لگا دوئیے ان کا خواب سنا رہا ہوں میں کوئی حدیث نہیں روایت نہیں سنا رہا فرماتے ہیں میں پتھر روننے لگا تو جب مجھے پتھر ملا دو چار منٹ لگ گئے تو کہتے جب میں پتھر لے کے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا دیکھا گاڑی تو اپنی جگہ ہی کھڑی تو پیچھے آئی نہیں رہی اتنی سخت ڈھلان ہے تو کہنے لگے جب میں قریب گیا میں نے سمجھا کہ باقی جو صحابہ ہیں انہوں نے کہیں سے پتھر تلاش کر کے رکھ دیے ہوں گے فرمایا جب میں قریب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے علاوہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے جب گاڑی بند ہوئی ڈھلان پر پیچھے جانے لگی تو اصحاب اکرام رضی اللہ علیہ السلام نے ہر ایک ٹائر کے نیچے اپنا اپنا سر رکھا ہوا ہے اور گاڑی کا پورا وزن جو ہے ان کے سروں کے اوپر ہے فوراں آگ کھل گئی رونے لگے اللہ سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ہم نے وہ جو عاشق پیدا کیے ہیں جس طرح وہ آخری رسول ہیں وہ آخری عاشق تھے ویسے عاشق اب نہیں آسکتے نعرہ تکبیر اللہ تعالیٰ حتم نبوت حتم نبوت نعرہ تکبیر اللہ تعالیٰ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفاعت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے پردہ فرماتے وقت بھی ایک ایسا واقعہ ہوا حد فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ابو کے پاس ہیں اور دروازے پر ملک الموت نے آکے سلام کیا تو بی بی فاطمہ پوچھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اببا جی یہ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ وہ ہے جس نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا اور اللہ کی شان دیکھیں اللہ کی محبت دیکھیں رسول اللہ کے ساتھ ملک الموت کو کہتے بھیجا کہ رسول اللہ کو سلام کرنا اور پھر یہ گزارش کرنا کہ رسول اللہ آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں اور اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیں آپ چاہتے ہیں تو یہی پر مستقل قیام فرمائیں جبریل علیہ السلام تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے موجود تھے قریب میں کھڑے تھے کیونکہ جبریل ہی اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے رسول اللہ نے جبریل کی طرف دیکھا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں تو محمد رسول اللہ کا حکم ہوا گی چلو تو رسول اللہ کا جب وصال ہوا نا جی یہ بڑی اہمیت کی بات ہے جب رسول اللہ کا وصال ہوا ایک باگ میں ایک صحابی خجوروں کے گوشے توڑ رہے ہیں کسی نے آگے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اتنا رنج پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کی کہ یا اللہ جب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں ہے تو ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے آپ میری آنکھوں کی روشنی واپس لے لیں مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی وقت آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئے فرمائے کہ اللہ کے نبی نہیں تو پھر کس کو دیکھنا ہے سہینا ملال رضی اللہ و تعالیٰ نے آزان نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آزان نہیں تھی تبارہ جنگی میں کبھی آزان دینے کے لئے اس دن کھلے ہوئے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں مبارک رکھا ہے کھلے ہو کر ابھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہا بہوش ہو گئے پھر اٹھے پھر کہنے کی کوشش کی پھر بہوش ہو گئے ملال نے آزان نہیں تھی مدینہ کے غتار گلی کچوں کے اندر پھیل گئے صحابہ اکرام جو جہاں ہیں وہ مہی پر بیٹا ہوا رو رہا ہے صحابہ کے کان میں جا کر سرگوشیاں کرنی شروع کر دی کہ دیکھو نا جی ہمارا تو سب کچھ محمد الرسول اللہ تھے ہماری تو جان عزت آبرو ہمارا ایمان تو محمد الرسول اللہ تھے اب رسول اللہ نہیں ہے تو نعوذب اللہ مسجد نفی میں کیا کریں گے اب نمازیں پڑھ کے کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے ہمارے لئے تو وہ ہی تھے مسلمانوں کے دوسرے بننے والے خلیفہ سیدنا عمر ابن فاروق رضی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جلال میں آئے کہ اپنی تلوار نکالی غم کے اندر پر اعلان کیا مدینہ مناقرہ میں کھڑے ہو کر کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا میرے نبی علیہ السلام نہیں جا سکتے آپ اس بہت سے اندازہ لگا لیں جب فاروق عالم فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حالت تھی تو باقی صحابہ کے ساتھ کیا گزنے ہو ایسے وقت میں ایسے وقت میں نبی علیہ السلام نے وصال سے کچھ دن پہلے ایک لشکر ترتیب دیا تھا جس کو ایک جنگ کے لیے جانا تھا اور ادھر صحابہ نڈال ہیں آزان دینے والا کوئی نہیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تمام صحابہ زارت قطار رو رہے ہیں اپنی اپنی ہوش کسی کو نہیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اٹھے خلافت کے سب سے پہلے خلیفہ اٹھے کائنات کے سب سے پہلے مسلمان اٹھے اور ایک وقت میں صرف تمام صحابہ کو سنبھالا نہیں کھڑو کے فرمایا کہ مسلمانوں کیا تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ نے تم کو کیا حکم دیا ایسے وقت میں جب گھر میں پوری کائنات میں غم کا محول تھا جب فرشتوں کے اندر غم اور رنج کا عالم پڑا ہوا تھا سیدنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور صحابہ کو جب اکٹھا کیا جب ان کو سمجھایا ابھی تو غم میں کوئی اور بات بھی نہیں ہوئی لیکن پہلا حکم جاری کر دیا بنا خلیفہ بنے ہوئے اٹھے 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 فرمایا وہ لشکر کہاں ہیں جو میرے نبی علیہ السلام نے ترطیب دیا تھا جس کے ذمہ لگایا ہے کہ فلا جگہ جا کے دشمنوں کو ناکے چنے چپوہ دو فلا جگہ جو لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو ظالم کے پنجوں سے چھڑا دو دشمن جو اس مدینے میں مخبر تھے جو بڑے بڑے منافقین چھپے ہوئے تھے حیران رہ گئے کہ ابو بکر یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا یہ صحابہ نے ڈالے نماز پڑھنے کی ہوش نہیں ہے اور یہ ایسے بدترین حالات میں دشمن کے اوپر حملہ کرنے کی بات کرتا ہے ابو بکر نے کہا تھا کہ مسلمانوں یاد رکھو محمد رسول اللہ کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے فرمائے الگ بات ہے کہ محمد رسول اللہ ہم سے پردہ فرما گئے میں ان کے حکم کو رد نہیں ہونے دوں گا غم کی حالت میں جب لشکر روانہ کیا تو جو حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ بلوں کے اندر گس گئے ان کو پتہ لگیا کہ ایک قوم اس حالت میں بھی پیچھے اٹھنے والے نہیں ہیں اور صرف یہیں پر بس نہیں کی ابو بکر رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ بنے چاروں طرف سے دشمنوں نے ساجشے کی کہ اثروں کسرہ نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے مٹھی بھر مسلمان ہیں ان کو ختم کرنے کا وقت آگیا ہے بڑی بڑی حکومتہ اکٹری ہونے لگی کہ اب وقت آگیا ہے اور انہوں نے مسلمہ بن قذاب کو جو ایک بھی علاقے کا پاسشاہ تھا اس کو کہا کہ جھوٹا نبی بن کے اعلان کرو اس کے پاس دولت بھی ہے فوج بھی ہے ساز و سمان بھی ہے اور جب اس نے اعلان کیا جھوٹی نبو اسکار تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس وقت اس کی طرف لشکر روانہ کیا جب کھانے کو پورا آناج نہیں تھا جب ہاتھوں میں مکمل تلواریں نہیں تھی جب مسجد نفی میں ابھی کیابنٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی جب ابھی تک مسلمانوں کی سلطنت کا حکم نہیں جاری ہوا تھا پہلا لشکر پھر روانہ کر دیا فرمایا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے خلاف کوئی ساجس گوارہ کر لیں گے فرمایا ہم اپنی قربانی تو دے سکتے ہیں تاج ختم نبو صلی اللہ علیہ وسلم پر حرفانے لیں گے اگر عشق نہ ہوتا انتہا تک عشق نہ ہوتا انتہا تک صحابہ کا رسول اللہ سے تو یہ امین ہم تک نہیں پہنچتی پھر یہ معنوی جو فتوہ فتوہ کھیلتے ہیں ان کے پاس کوئی فتوہ نہیں ہوتا پھر یہ جو ایک دوسرے کو کافر کافر کیا اعلان کرتے ہیں ان کے پاس سر پہ پگڑیاں نہ ہوتی یہ مسلمانوں کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی جماعت کے ساتھ وہ کمال کر کے دکھایا کہ غم کی حالت میں بھی فتح کر کے پوری دنیا کے دشمنوں کو پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرچے پردہ فرما گئے ان کا دین کائنات سے کبھی پردہ نہیں گھرے یہ رسول اللہ سے عشق کا نتیجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تب ہی تو حضور نبی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بتائیں کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ بتائیں نبی علیہ وسلم نے پھر کہا تھا کہ افضل مسلمان وہ ہوں گے جو ہمارے بات تمہارے بات پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد دنیا میں آیا کریں گے حدیث کا مفہوم ہے فرمایا انہوں نے ابو بکر کو نہیں دیکھا ہوگا عمر عثمان کو نہیں دیکھا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی جمعین کو نہیں دیکھا ہوگا خالد بن ولید کو نہیں دیکھا ہوگا اور اکثر ایسے ہوں گے جنہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن ان کو رسول اللہ سے اتنا پیار ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اپنے جانتے دیا گئے آج بھی ایمان والے بس وہی ہیں آج بھی ایمان والے بس وہی ہیں جو ایمان کے اندر دوگلا بننی رکھتے جو بزدلی نہیں رکھتے جن کے دلوں میں بیمانی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ حتیٰ کی اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں آج بھی مسلمان صرف وہی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر آپ ضرور کریں مجھے امید ہے